اپریل فول ایک رسمِ بد کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ جھوڑ بولا جاتا ہے مزاق کیا جاتا ہے اور بساوقات یہ مزاق کسی کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے اگر ہم اس اپریل کے معنی مفہوم اور اس کی حقیقت پر غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی غیر مسلموں کی بے سوچے سمجھے کی تقلید ہے اور شریعتِ متحرہ میں ایسے امور کی قطن گنجائش نہیں ہے اپریل یہ در حقیقت اس کا معنی ہے پھولوں کا کھلنا اور کمپلوں کا پھوٹنا قدیم رومی قوم موسمِ بہار میں اس کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتے اور اسے خوش کرنے کے لیے شراب پی کر مختلف قسم کے کام کرتے جھوٹ بولا جاتا اور اسی طرح دوسروں کو ستایا جاتا تنگ کیا جاتا ابتداء میں یہ رسم صرف یورپ میں تھی اور آہستہ آہستہ اس رسمِ بد نے پوری دنیا کو اپنی رپیٹ میں لے لیا ایک روایت کے مطابق یہ بات بھی ہے کہ پندرہ سو آٹھ سے پندرہ سو انتالیس تک یہ جو فراسیسی ذرائع ملتے ہیں ان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مغربی یورپ کے علاقوں میں یہ تہوار اس وقت میں موجود تھا اس کے بعد اٹھارویں صلی کے شروع میں برطانیہ میں اس کا عام رواج پڑ گیا اور اگر ہم دیکھیں تو اپریل فول یہ انگلیش کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے اپریل کا احمق گویا کہ اپریل کے اس پہلے دن لوگوں کو مختلف انداز سے احمق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر ہم اس کی قدیم تاریخ کو دیکھیں تو دل دہلال دینے والی یہ باز صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کا جو آغاز ہوا ہے اس کے لیے غیر مسلم لوگوں نے مختلف قسم کی کبھی چیزوں کا سہارا لیا اس کی اقتداء کیسے طرح سے ہوئی باز مسلمین کا کہنا ہے کہ فرانس میں سترمی صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف منصوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اپریل کا تہوار ایک غیر مسلموں کے بدھ کے ساتھ وابستہ ہے اسی طرح ایک دوسری عوایت کی مطابق اس رسمِ بدھ کی ایک ورائے بھی بیان کی گئی ہے کہ اکیس مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو رہتی ہیں ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس بات سے تعبیر کیا کہ محاذ اللہ قدرت مزاگ کر رہی ہے کبھی موسم گرم ہو رہا ہے کبھی موسم سرد ہو رہا ہے تو چونکہ قدرت مزاگ کر رہی ہے لہٰذا ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ کریں تو اس انداز میں اگر دیکھا جائے تو یا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مزاگ کے ساتھ معاملہ ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے اپنے تہیں قدرت کے سے انتقام لینے کی کوشش کی اس لحاظ سے بھی یہ رسم انتہائی قدی ہے اسی طرح سے ایک اس کی وجہ انسائیکلوپیڈیا لاروس میں بیان کی جاتی ہے اور اس کو بہت حد تک صحیح قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا ان کی اپنی روایات کے مطابق اور یہ باتیں انجیل لوقہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مزاگ کیا ان کے آنکھوں پر پٹی بان دی ان کو تمانچے مارتے ان کا استہزا ان سے کرتے ان کا مزاگ اڑاتے پھر وہ پوچھتے کہ یہ بتائیے نبوت کی روشی نے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ الہام ہوا ہے ہم میں سے کس میں آپ کو مارا ہے اسی طرح سے پہلے انہوں نے یہودیوں نے اپنے اپنے فقیحوں اور اپنے اپنے علماء ان کے سامنے ان کو پیش کیا پھر انہوں نے اپنے ایک جج کے سامنے اس کو پیش کر دیا اس نے دوسرے کی طرف بھیج دیا یوں ان کو مزاگ بنایا گیا اگر اس صورت میں دیکھا جائے تو یہ سارے کا سارا واقعہ یکم اپریل کو پیش آیا اس کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس درس میں بد کا آغاز یہودیوں نے کیا لیکن علمیہ یہ ہے کہ آج اس کو عیسائیوں سے مسلمانوں نے بھی حاصل کر دیا ہے عیسائی جن کے یہودی اپنے دشمن تھے اور وہ ان کو اپنے دشمن قرار دیتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مناسبت سے یہودیوں نے اس رسم بد کا آغاز کیا اور عیسائی اس کا یہ چلتے چلتے عیسائیوں سے ہوتا ہوا آج مسلمان اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور آج اگر دیکھا جائیں تو مسلمانوں نے اس کو اختیار کر کے امت مسلمہ کے اندر اس بات کو بہت زیادہ پھیلا کر اپنے اخلاق تک کا بیڑا غرق کر لیا ہے اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر جب یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں تو مسلمان جھوٹ بولنے سے دھوکہ دینے سے فراڈ کرنے سے کسی کا مزاگ بڑھانے سے حتیٰ کہ بساوقات ایسی خبریں جھوٹ میں دی جاتی ہیں کہ اگلا سن کر جان ہار میٹتا ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے نقصانات ہیں یہ بعض روایات جو کہ اس کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں اس سے اندادہ ہوتا ہے اس کے معنی پر اور اس کی حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو در حقیقت یہ غیر مسلم معاشرے سے آنے والی ایک ایسی قبیل اور بری رسم ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں ہے نہ اخلاقی طور پر نہ شریع طور پر نہ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں اس سے دور رہیں اور اپنے معاشرے کو بھی اس سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ذمہ داری لگائی ہے من رآہ منکم منکرن فلیغیرہ بیادے فإن لم يستطعف بلسانے فإن لم يستطعف بقلبے وذالک اغعف العیمان تم میں سے جو شخص دورائی کو دیکھے اسے چاہیے وہ اپنی حمت اور بسات کے مطابق تو زبان سے لوگوں کو بتائے آگاہ کرے یہ برائی ہے یہ غلط کام ہے یہ خلاف شریعت عمل ہے اور اگر اس کے اندر اس کی بھی حمت اور طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے دل میں کم از کم اس کو برا جانے اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں اپریل کا معنی مفہوم آپ نے جان لیا اس کی حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی اس کا کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں بنتا شریعت اور پر اس کی حیثیت کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی کسی اگلی نشست میں ہم عرض کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بعض ایسی حقیقتیں اور تاریخی شواہ جس سے منسلک ہیں کہ جن سے آگاہی حاصل کر کے ایک مسلمان دہل جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر گرے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ایسی مثالی زندگی گزاریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہم کسی کے لیے بھی نقصان دے ثابت نہ ہوں اور اس حدیث پر عملی طور پر پورے اترنے کی کوشش کریں المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و ید مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں و آفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين